اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و پلس ایچ پلس وائی میڈیٹیشن کا یہ وہ سیکرٹ ہے کہ جس نے اس سیکرٹ کو جان لیا سمجھ لیں کہ اس نے میڈیٹیشن کے اندر کامیابی کا آغاز کر دیا و پلس ایچ پلس وائی کیا ہے یہ کون سا راز ہے مراقبے کا اس راز کو جاننا کیوں ضروری ہے اس راز کو جاننا ان لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو مراقبے میں کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے جو مختلف قسم کے مراقبے کر چکے ہیں مختلف قسم کی میڈیٹیشن ایکسسائزز کو کر چکے ہیں اور کرنے کے بعد چھوڑ چکے ہیں یہ بول کر کہ ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا یا ہم میڈیٹیشن بینیفیٹس کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے یا پھر ہمیں میڈیٹیشن سے کوئی بینیفیٹ ہو ہی نہیں رہا ہے اگر آپ مراقبہ یا میڈیٹیشن کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کچھ آپ کے ڈریمز ہیں کچھ آپ کے خواب ہیں اور ان خوابوں کو آپ حقیقت کا روپ دینا چاہتے ہیں یا آپ میڈیٹیشن میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت جلد میں سپریچول لننگ کورس لیول بین کے اندر میڈیٹیشن سیزن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں میڈیٹیشن کورس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ تمام لوگ جو سپریچول لننگ کورس لیول بین میں موجود ہیں لیول بین کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے لیسن بین کو وہ کر رہے ہیں پہلے سبق پر وہ عمل کر رہے ہیں وہ بہت جلد ڈیفرنٹ ٹیپ آف میڈیٹیشن کو کر بھی پائیں گے میڈیٹیشن کیا کس طرح سے جاتا ہے مراقبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ڈیفرنٹ ٹیپ آف میڈیٹیشن کس طرح سے کی جاتی ہیں اور ان کے بینیفیٹس کیا ہیں ان تمام چیزوں کو سیکھ پائیں گے بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو میڈیٹیشن کے جو بینیفیٹس ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھانے ہی پاتے کیونکہ ان کو گائیڈنس صحیح نہیں ملتی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں صحیح گائیڈنس اگر مل بھی جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتے اپنے سپریچول ٹیچر کی قدر نہیں کرتے اپنے روحانی استاد کی قدر نہیں کرتے اور یوں وہ بہت سارے بینیفیٹس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے یاد رکھئے گا کہ یہ جو میڈیٹیشن سٹوڈنٹ ہوتا ہے یہ بچے کی طرح ہوتا ہے اگر ہم سپریچول سٹوڈنٹ کو اور خصوصی طور پر کیونکہ آج کی جو میری ویڈیو ریکارڈ شیشن ہے میڈیٹیشن سے ریٹیڈ ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیٹیشن کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے اگر اس کی نیزدداش صحیح طریقے سے نہ کی جائے اور اس کی بیسٹ کو مضبوط نہ کیا جائے اس کی بنیادوں کو مضبوط نہ کیا جائے اس کی مائنڈ پورگرامنگ نہ کی جائے اس کے سبس کانشس مائنڈ کے اندر سے کچھرے کو نہ نگھالا جائے اس کے کانشس مائنڈ کو کیلئر نہ کیا جائے اس کے کانسیپٹ اگر کیلئر نہیں ہوں گے تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا کہیں نہ کہیں آ کر رکھ جائے گا پھر وہ اپنا وقت بھی خراب کرے گا اور اس کے بعد سب سے بڑا نقصان وہ میڈیٹیشن کو بھول جائے گا میڈیٹیشن کو کرنا چھوڑ دے گا کیوں کرنا چھوڑ دے گا اس وجہ سے کہ وہ میڈیٹیشن کے بینیفٹس کو حاصل ہی نہیں کر پائے گا تو جب آپ کو کسی چیز کے بینیفٹس حاصل نہیں ہوں گے تو آپ وہ کام کیوں کریں گے ایک شخص ہے وہ جوب کرتا ہے مہینے کے تیس دن وہ جوب کرتا ہے کارٹی ڈیس تک وہ محنت کرتا رہتا ہے اور اگر مہینے کے آخر میں اسے تنخواہ نہ ملے تو کیا وہ اس جوب کو برقرار رکھے گا بالکل بھی نہیں میں انتہائی افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر سپیچول سٹوڈنٹس جب ناکام ہو جاتے ہیں اکثر میڈیٹیشن کے تعلیم جب ناکام ہونے لگتے ہیں تو سارا بوجھ سٹوڈنٹس کے اوپر ڈال دیا جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایکسرسائز صحیح طرح سے نہیں کر رہے یا تم ہماری باتوں پر عمل صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہاں میں یہ بات جانتا ہوں کہ بہت ساری سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ناکدری کرتے ہیں جنہیں اپنے سپیچول ٹیچر کی قدر ہی نہیں ہوتی اور ان کی باتوں کی قدر ہی نہیں ہوتی لیکن ایسا تو نہیں کہ سارے سٹوڈنٹ ہی ایسے ہوں بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے ٹیچر کی قدر بھی کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو بینیفٹس نہیں ہو رہے ہوتے اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک بات کا ذکر کروں گا کیونکہ ساری وجوہات کا ذکر تو میں نہیں کر پاؤں گا آج کے اس سیشن میں تو ایک بات کا ذکر کروں گا اور وہ بات یہ ہے کہ ان کو گائیڈ لائن صحیح طریقے سے نہیں دی جاتی ان کی گائیڈ لائن صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی اس ٹوڈنٹ کے ذہن کو نہیں سمجھا جاتا اس کے سب کانشیس کو نہیں سمجھا جاتا اس کے خیالات کو نہیں سمجھا جاتا اور ہر چیز کو الگ الگ طریقوں سے بیان نہیں کیا جاتا جس سے اس کے کانسیپٹ کلیر نہیں ہو پاتے اور یوں وہ ترقی نہیں کر پاتا تو کچھ غلطی سپریچول ٹیچرز کی بھی ہو سکتی ہے کچھ کچھ سپریچول ٹیچرز کی بھی ہو سکتی ہے جو کہ بیسک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ایکسرسائز کا جان لینا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایکسرسائز کو کرنے کا طریقہ جان گئے اس سے مکمل بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا بیسک لیول کے اندر جب تک آپ کے کونسپٹس کلیر نہیں ہوں گے اور آپ کے اہم ترین کوششنز جو سوالات آپ کو آ رہے ہیں سب کونشیس مائنڈ سے اور سپریچول ورڈ سے یہ جو کوششنز آپ کے اندر آ رہے ہیں جب تک ان کا آنسر نہیں ملے گا آپ کو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے میں بہت ساری باتوں کو مکس کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے بینیفٹس لے پائیں کچھ سمجھ پائیں آپ موٹیویٹ ہو سکیں آپ یہ بات سمجھ پائیں کہ اگر آپ میڈیٹیشن میں اب تک ناکام رہے ہیں تو آگے کامیابی آپ کو مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ماضی کے اندر آپ نے کچھ غلطیاں کی ہو جن کی وجہ سے آپ کامیاب نہ ہو سکے تو آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور کامیابی کا سفر دوبارہ سے جاری رکھ سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرو گائیڈنس ہی نہ ملی ہو تو اب آپ کو ٹرو گائیڈنس دینے کی ہم کوشش کریں گے جس طرح سے اے بی سی ڈی آپ نے سیکھی ہے علیبے آپ نے سیکھی ہے اسی طرح سے میڈیٹیشن کو بھی سیکھنا ہوگا جب ہی ہم ابتدائی طور پر کامیابی کو حاصل کر پائیں گے بہت ساری سٹوڈنس ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ ابتدائی لیول کے سٹوڈنس ہوتے ہیں ابھی وہ بیسک لیول کو ہی نہیں صحیح طرح سے اچیف کر پاتے اور وہ ہائیس ایڈوانس لیول کی باتیں سوچنے شروع کر دیتے ہیں یہ تو والی بات ہو گئی کہ ایک شخص پچاس ہزار روپے مہینے کے کمارہ ہے میں آپ کو مثال بھی وہ دوں گا جو سمجھ میں آسکے ایک شخص پچاس ہزار روپے مہینے کی کمارہ ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں پچیس لاکھ روپے مہینہ کمانا شروع کر دوں اور اسی خیال میں وہ کھویا رہے تو کیا ہوگا جو اس کی پریزنڈ مومنٹ کی جو پرپارمس ہے نا وہ بھی خراب ہونے لگی گی اس کا بیس طریقہ کیا ہے کہ وہ پہلے پچاس ہزار روپے مہینہ کمارہ ہے اب وہ یہ سوچیں ایک چھوٹا سا گول بنائے کہ میں ایک لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں گا پھر دو لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں گا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلے جائے جب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلے جائے گا تو وہ موٹیویٹ بھی رہے گا وہ ہیپی بھی رہے گا اور وہ اپنے گولز کو آہستہ آہستہ اچیف کرتا چلے جائے گا اور جو اس کا بگ گول ہے پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسے بھی وہ اچھیب کر لے گا تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو بیسک لیبل پر توجہ نہیں دیتے اور ایڈوانس لیبل میں جانے کی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں یہ نہیں سوچتے کہ جو لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں وہ بھی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے کرتے وہاں تک پہنچے ہیں اس چیز کو بھی کیلئر رکھیں اپنے ذہن میں تاکہ آپ کا ذہن ڈسٹرپ نہ ہو پائے میڈیٹیشن ایک ایسا پروسس ہے جو ٹرانسفارم کرتا ہے ٹرانسفارمیشن کرتا ہے آپ کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے آپ کے کانشیس مائنڈ میں تبدیلی لے کر آتا ہے آپ کے بہیوئر میں تبدیلی لے کر آتا ہے آپ کی بوڈی لینڈوچ میں تبدیلی لے کر آتا ہے اور بے شمار تبدیلیاں ہوتی ہیں میں الحمدللہ اپنے سٹیولرز کو اس طریقے سے تعلیم دے رہا ہوں اپنے پرائیوٹ کورسز میں بھی اپنے پرائیوٹ سیشن میں بھی کہ وہ آسانی سے میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں اتنی بات بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ہر میڈیٹیشن کی ایکسرسائز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی کچھ میڈیٹیشن کی ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو سب لوگ کر لیتے ہیں اور کچھ میڈیٹیشن کی ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے جو سشفیشن کے حساب سے کی جاتی ہے کچھ meditation کی exercise میں کچھ لوگ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ میں کوئی دوسرے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ان تمام situations کو سمجھنے کے لیے اور جو ہمارے student ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے اسی وجہ سے میں نے one to one special sessions رکھے میں جسے میرے بے شمار students نے جوائن کیا ہوا ہے اور میں الحمدللہ اس میں ان کے حساب سے تعلیم و تربیت دے رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کے concepts بھی clear ہو رہے ہیں میں کتابی باتیں کم کرتا ہوں اپنے sessions میں practically باتیں زیادہ کرتا ہوں میں آپ تمام لوگوں کو ایک یاد دہانی کراتا چلوں کہ spiritual learning course level 1 جو ہے اس کی میری کوئی بھی fees نہیں ہے no fees no charges کوئی بھی پوشیدہ charges نہیں ہے آپ لوگ چاہیں تو spiritual learning course کو join کر سکتے ہیں کیونکہ میں بہت جلد meditation start کروں گا اور meditation کی classes میری start ہو جائیں گی اس گروپ کے اندر جو کہ spiritual learning course level 1 کا ہے آپ لوگ اگر اس گروپ کو join کرنا چاہتے ہیں اپنے گروپ کا link paste کر دوں گا description کے اندر آپ وہاں سے میرے گروپ کو join کر پائیں گے انتہائی آسانی کے ساتھ اور انشاء اللہ آہستہ آہستہ spiritual learning course کے اندر ہم بہت کچھ سیکھ سکیں گے گودشتہ 20-25 سالوں سے میں یہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نکتہ بینی کی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شمہ بینی کی جنہوں نے point meditation کی ڈاٹ پریکٹکس کی اور کینڈل میڈیٹیشن کی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آئینہ بینی کی مشکے کی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے different type of meditation اختیار کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے آخر کیوں but why محنت کرنے کے بعد بھی کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے کہیں نہ کہیں دال میں کالا ضرور ہے یا تو آپ لوگ صحیح طریقے سے پریکٹس نہیں کر رہے یا پھر آپ لوگوں کے concepts کو کیلئر نہیں کیا جا رہے آپ کی mind کی reprogramming نہیں کی جا رہی ہے آپ کے conscious mind کو develop نہیں کیا جا رہے آپ کو true information نہیں پہنچائی جا رہی ہیں بلکہ بعض دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسی ایسی کہانیاں سنا دیتے ہیں کہ students انہی کہانیوں کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی جسٹجو میں آگے بڑھتا رہتا ہے اب وہ حقیقت تو ہوتا نہیں ہے وہ تو صرف ایک کہانیاں ہیں وہ تو ایک سراب ہے جتنا قریب جائیں گے وہ غائب ہو جائے گا دور سے پھر پانی نظر آئے گا اور یوں قیمتی وقت انتہائی قیمتی وقت students کا برباد ہو جاتا ہے تو جب true guidance نہیں ملے گی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس practice کو چھوڑ دیں گے تو جن لوگوں نے حقیقتن practice کی ہے اور وہ اس میں کامیابی حاصل نہ کر پائے ہوں وہ بھی چاہیں تمہاری comments کر سکتے ہیں کیونکہ spiritual learning course level 1 کے اندر میں ان تمام exercises کو basic level سے کراؤں گا اور آپ لوگوں کے concepts کو clear کرتا ہوا کرواؤں گا اور ان exercises کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ایک paper لیا ٹھیک ہے اس میں ایک نکتہ لگا دیا اب اس نکتے کو دیکھنا شروع کر دیا آپ نے ایک شما لی شما جلائی اور شما کو دیکھنا شروع کر دیا کیا شما کو دیکھنے سے ہی سب کچھ ہو جائے گا کیا نکتے کو صرف دیکھتے رہیں گے وہ غائب ہو جائے گا پھر اس سے بڑا بنا لیں گے پھر وہ غائب ہو جائے گا کیا اس سے نکتہ بینی کا مقصد حل ہو جائے گا کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نکتہ بینی کی کیوں جاتی ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شما بینی کی کیوں جاتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آئینہ بینی کی کیوں جاتی ہے اصل میں ان چیزوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو نہ نکتہ بینی کرتے ہیں نہ شمہ بینی کرتے ہیں اور نہ ہی آئینہ بینی کرتے ہیں پھر بھی وہ مراقبے میں ترقی حاصل کر لیتے ہیں وہ کیسے کر پاتے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے لیکن آہستہ آہستہ میں آپ سے وہ بات کروں گا جو پریکٹیکلی باتیں ہوں گی میں ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھ کر باتیں نہیں کرتا ہوں میں وہ باتیں کرتا ہوں جو سینٹیفک پروف بیوننگ کے بس یہ ہے کہ کچھ باتیں میری کڑویں ہوں گی انہیں تھوڑا سا پرداشت کر لیجئے گا میں وہ باتیں آپ لوگوں کی بھیتری کے لیے کر رہا ہوں کبھی میرے لہجہ سخت ہو جائے تو وہ میرے درد ہے جو جھلکتا ہے بعض مرتبہ میرے لہجے سے کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو کتنا آسانی کے ساتھ بے خوف بنایا جا رہے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان تکلیفات کو میں نے بھی برداشت کیا ہے مجھے بھی ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے میرے وقت کو ضائع کیا ہے میں اس درد کو سمجھتا ہوں میں اس درد سے گزر چکا ہوں جب ہی میں اتنی سختی سے بات کر رہا ہوں جب ہی میں اتنا کانفیڈنڈ ہو کے بات کر رہا ہوں میڈیٹیشن کورس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فیس دی پندرہ بیس دن پچیس دن کا کورس کیا اور بھائی آپ ترقی کر گئے بس میڈیٹیشن کے اندر بلکل بھی نہیں ہوتا ایسا اب آپ یہ مت کہہی گا کہ جو لوگ فیس لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں فیس تو میں بھی لیتا ہوں مسئلہ فیس لینے کا نہیں ہے مسئلہ ٹرو گائیڈنس دینے کا ہے مسئلہ فیس لینے کا نہیں ہے مسئلہ لوگوں کو یہ بتانے کا ہے یہ دکھانے کا ہے اس طرح سے ذہن سازی کر دیتے ہیں کہ جیسے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک دو مہینے میں ہی سب کچھ مجھے حاصل ہو جائے گا یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ غلط ہے کوئی بھی اچھا سپریچول ٹیچر اچھا سپریچول ہیلر ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا جو سپریچول ٹیچر جو سپریچول ہیلر خود جھوٹ بول رہا ہے اور دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈرامے کر رہا ہے ایک فلمی سٹوری اس نے قائم کر رکھی ہے وہ آپ کو کیا روحانیت کی تعلیم دے گا اس کو ضرورت ہے کہ وہ تعلیمات لے اس کو ضرورت ہے کہ وہ کسی کامل استاد کے پاس جائے کسی کامل مرشد کے پاس جائے تاکہ اس کا نفس کمزور ہو جو سر چڑھ کے بول رہا ہے سمجھ میں آریے میری بات بہت سے میری بات سنیے گا بہت سارے لوگ سپریچول پریکٹس میں میریٹیشن پریکٹس میں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے نکام ہوئے ہیں جن میں سے چند کا ذکر میں نے کیا ہے لیکن اس میں جو ابتدائی وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں ایک وجہ و پلس ایچ پلس وائے نہ سمجھ لائے و پلس ایچ پلس وائے در حقیقت ہے کیا جب تک آپ کے ذہن میں یہ چیز واضح نہیں ہوگی اور اس جیسے بہت سارے سیکریٹس ہیں میریٹیشن کے جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جب آپ سنیں گے تو پھر آپ خود حیرزادہ رہ جائیں گے لیکن وہ چھوٹی باتیں بنیادیں ہیں بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو امارت بھی مضبوط قائم نہیں ہو سکتی کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتی میریٹیشن اسٹوڑنٹ ہو روحانی شاگرد ہو تصوف میں چلنے والا کوئی مرید ہو سلوک کی راہ میں چلنے والا کوئی مرید ہو اس کی نگداش کرنی ہوتی ہے اس کی نگداش کی جاتی ہے اس کو وقت دیا جاتا ہے جب کہیں جا کر وہ کامیابی کی منزلوں کو چڑھتا ہے یاد رکھئے گا جو انسان اپنے وقت کو قیمتی جانتا ہے وہی انسان دوسری کی وقت کی قدر کرتا ہے میں انشاءالتالہ بہت سارے میریٹیشن سیکریٹس آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آسان کر کے آسان طریقے سے آسان جملوں میں کہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں لیکن میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کروں گا ایک بات اگر میں دس پندرہ منڈ میں کر سکتا ہوں تو اس کے لیے میں دو گھنٹے اور ڈیرے گھنٹے آپ کے کبھی بھی نہیں لوں گا اور نہ اپنے دوں گا کیونکہ مجھے اپنے وقت کی قدر ہے مجھے پتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اگر میں آدھا گھنٹے کسی کام میں دیتا ہوں تو میں کتنا رسک حلال کما سکتا ہوں جب مجھے اپنے وقت کی قدر ہوگی نا تو ہی میں آپ لوگ کی وقت کی قدر کروں گا تو انشاءالتالہ جو اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے جوڑ رہے ہیں اسپریچول لیننگ کورس لیول ون میں اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس مجھ سے جوڑ چکے ہیں مجھ سے مختلف اسپریچول پریکٹس کی اجازت لے چکے ہیں سیکھ چکے ہیں میڈیٹیشن کو سیکھ رہے ہیں بلکہ ایڈوانس لیول تک بھی جا چکے ہیں اس کے علاوہ اسپریچول ہیلنگ سسٹم کو بھی سیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور مختلف چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے میری اس بات کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ کمنس بھی کر دیں کہ سر جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز بھی جب میری آئیں گی تو ان کی ٹائم دوریشن بھی کم ہوگی اور ہم اس میں سے مقصد کی بات کریں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری ایسی باتوں کا تذکرہ کریں گے جو سمجھنا اور جاننا ابتدائی طور پر بیسک لیول کے سٹوڈنٹس کے لئے ضروری ہے اگر کچھ ایسے سٹوڈنٹ کچھ ایسے موزز سٹوڈنٹ اگر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں جو نکتہ بھی نہیں کر چکے ہیں شما بھی نہیں کر چکے ہیں آئینہ بھی نہیں کر چکے ہیں یا مراقبے کے مختلف پریکٹس کر چکے ہیں ان کے اگر کچھ کوششنز ہیں بیسک لیول کے تو وہ کر سکتے ہیں اب یہ سپریچول لننگ کورس لیول بند کے اندر میں بیسک لیول پڑھاؤں گا سب سے پہلے تو اگر آپ کے بیسک لیول کے سوالات نہیں ہیں ایڈوانس لیول کے سوالات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے پرائیوٹ شیشنز کو جوائن کرنا ہوگا بقاعدہ طور پر مجھ سے وقت لے کر ہر چیز کا ایک طریقے کار ہوتا ہے ہر چیز صحیح طریقے کار سے جب کی جاتی ہے تو ہی اس میں کامیابی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہم میڈیٹیشن کا آغاز کریں گے تو بہت سارے کوششنز میرے پاس آئے میں ان کا میں جواب دینا شروع کروں گا بلکہ جواب دینے کا آغاز میں نے آج کی ویڈیو سے کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد و پلس ایچ پلس وائ کون سا سیکرٹ ہے میڈیٹیشن کا آخر یہ کیا ہے اس کا جواب آپ لوگوں کو مل جائے گا اور بہت جلد اس حوالے سے میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی بات آگے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کروں کسی ٹاپک کو لے لوں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں اور جو لوگ بھی سپریچول لرننگ کورس لیول بن جوائن کرنا چاہتے ہیں جس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے کوئی بھی چارجز نہیں ہے وہ میرے کورس کو جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کریں اور گروپ میں جوائن ہو جائیں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ